کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو حماس کے بعد ایران نے اسرائیل پر چڑھائی کر دی نیتن یاہو کے پسینے چھوٹ کے جنگ کا رخ یکسر تبدیل ہو گیا اسرائیل نے وہ کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے ایران نے اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو حماس اسرائیل جنگ نے جہاں اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا وہیں دوسری طرف اسرائیل نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی جس کی وجہ سے ایران آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اسرائیل کو واضح دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب اسرائیل کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اسرائیل کھل کر ایران کو دھمکیاں دے رہا تھا لیکن ایران نے کہیں پر بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا حالانکہ حزباللہ یا دیگر مضامتی تنظیمیں جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں انہیں کمانڈ دینے سے لے کر ہتھیار اور مالی مدد ایران فراہم کر رہا ہے لیکن اگر ڈائریکٹ ایران کی فوج اسرائیل پر حملہ کرتی تو بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی لیکن اب اسرائیل نے کچھ ایسا کام کیا جس سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ جنگ کے بہت زیادہ چانسز بنتے دکھائی دے رہے ہیں دراصل اسرائیل نے پہل کرتے ہوئے شام میں موجود ایران کی آئی آر جی سی آرمی کے ٹاپ کمانڈر سید ریزی موسوی کو فضائی حملے میں شہید کر دیا جس کے بعد ایران شدید غم و غصے کا شکار ہو چکا ہے ایران کی آئی آر جی سی آرمی وہاں کی سب سے خونخوار ملٹری فورس مانی جاتی ہے جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے کام کرتی ہے اور لبنان، یمن، شام اور عراق جیسے ممالک میں ایران کی مضامتی تنظیموں کو نہ صرف ٹریننگ دیتی ہے بلکہ ہتھیار دینے کا کام بھی کرتی ہے اور اسی آرمی کے سینئر ملٹری کمانڈر سید ریزی موسوی کو شام کے دارال حکومت دمشق کے پاس ایک فضائی حملے میں اسرائیل نے شہید کر دیا جس کے بعد آئی آر جی سی کے الگ الگ آفیسرز نے اسرائیل کے خلاف خطرناک بیانات دیئے آئی آر جی سی کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے جرم کی قیمت چکانی پڑے گی اب ہم اسرائیل پر ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی دونوں طریقوں سے حملے کریں گے دوستو اندر کی خبر کے مطابق آئی آر جی سی کے ترجمان نے یہ بیان ایرانی صدر کے حکم کے بعد دیا اور جب ایران کے کمانڈر کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر نے پڑھائی تو جنازے میں شریک افراد چدید غم و غصے میں مبتلا تھے اور انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے انتقام کا مطالبہ کیا جس کے بعد آئی آر جی سی کے چیف کمانڈر میجر جرنل حسین سلامی نے اسرائیل کے خلاف سب سے خطرناک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا بدلہ اسرائیل کو مٹانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا دوسری جانب جب اس فضائی حملے کا تذکرہ اسرائیلی حکام سے کیا گیا تو اسرائیلی حکومت نے اس پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس فضائی حملے میں اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ اس حملے سے قبل اسرائیل نے ایران کو واضح دھمکیاں دی تھی کہ وہ شام میں موجود ایرانی تنظیموں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دے گا جبکہ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ اس فضائی حملے کے بعد اسرائیل پر ہونے والے حملے تیز ہو گئے جن میں سب سے پہلے اسرائیل پر گزشتہ روز کافی بڑا سائبر اٹیک ہوا اس سائبر اٹیک کی وجہ سے اسرائیل کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن میں ایندن کی منتقلی، وارٹر سپلائی اور بجلی کی فرامی سے متعلق مشکلات شامل ہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایران کی عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کے کمانڈر کے قتل کے بدلے میں اسرائیل کے خلاف کاروائی کی جائے جبکہ ایرانی فوج کی جانب سے گزشتہ روز ایک اینی میٹڈ ویڈیو جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ آنے والے دنوں میں ایرانی فوج کیسے اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو کے خلاف کاروائی کرے گی یہ ویڈیو دیکھ کر نیتن یاہو کے پسینے چھوٹ گئے پیارے دوستو اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ کیسے ایران چند ہی منٹس میں کاروائی کرتے ہوئے اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو کے گھر کے نیچے سرنگ کی مدد سے پہنچ سکتا ہے اور بم نصب کر کے پورا گھر تواہ کر سکتا ہے جب سے یہ ویڈیو ریلیز کی گئی اس وقت سے نیتن یاہو شدید پریشانی میں مبتلا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ ایران اس کے خلاف کوئی ایسی کاروائی عملی طور پر نہ کر دے اگر ایسا ہوتا ہے تو نیتن یاہو کا ناپاک وجود اس دھرتی سے ختم ہو جائے گا دوسری جانب اسرائیل کے تین فوجی غزہ میں ہلاک ہو گئے جو حماس کے جنگجوہ کی جانب سے نشانہ بنائے گئے اسرائیلی میڈیا نے خود ان فوجیوں کے نام جاری کیے جو اسرائیل کی طرف سے غزہ میں لڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور وہاں حماس کے مجاہدین کا نشانہ بن گئے دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کو کئی محاضوں کا سامنا ہے جس میں ایران لبنان اور شام اراک جیسے کئی ممالک کے لوگوں کی موت ہو رہی ہے ادھر ایران اور اسرائیل میں ٹینشن لگتار بڑھ رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو دو ہزار بیس میں جب امریکہ نے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا تھا تو اراک میں موجود امریکہ کی ائر بیس پر حملہ کر کے ایران نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی اور اب اگر ایران اسرائیل کی کسی ائر بیس پر حملہ کرتا ہے تو یقینا یہ جنگ اسرائیل اور ایران سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس حوالے سے گزشتہ روز یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ایران نے گولان ہائٹس کی پہاڑیوں پر ڈرون حملہ کیا گولان ہائٹس کا پہاڑی سلسلہ اسرائیل کے قبضے میں ہے جو کہ غزہ کی پٹی پر ہی واقع ہے اور یہاں اسرائیلی فوجی ہما وقت موجود ہوتے ہیں یعنی ایران نے اسرائیلی آرمی کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا جس کی وجہ سے حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی آرمی کو الیٹ کر دیا اگر ایران اس جنگ میں کوت پڑا تو اسرائیل سمیت ایران کو بہت نقصان ہوگا کیونکہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ملک ہے جو کہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کھلی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل ایک ہو چکے ہیں جبکہ ایران کے پاس کوئی بڑی سپورٹ نہیں اسی لئے اسرائیل کو حملے کا ڈر لبنان میں موجود ہزباللہ کی طرف سے ہے اور اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز ہزباللہ نے اسرائیل پر صرف چھ گھنٹوں میں آٹھ حملے کیے جس سے اسرائیل کے بارڈر پر موجود دفاعی تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا یہ حملے میزائل، راکٹس اور ڈرون کی شکل میں کیے گئے جس میں اسرائیل کے کمانڈ ہیڈکوارٹرز ضباہ ہو گئے ان حملوں میں اسرائیلی فوج کے مانیٹر رومز اور آئی ڈی ایف کے فوجی جہاں جمع ہوتے تھے ان سبی کو نشانہ بنایا گیا ہزباللہ نے ان حملوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ آئی آر جی سی کے کمانڈر کے قتل کے بدلے میں یہ حملہ کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ کس جانب جائے گی اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمیٹ ضرور کیجئے گا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگبان موسیقی